السلام علیکم and welcome back to c++ programming course آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے if else statement کے بارے میں کہ if else statement کیا ہوتی ہے so if else statement ہوتی ہے وہ ایک conditional structure ہوتا ہے یہ if جو ہے اس کی ایک ادھر ٹائپ ہے جیسے ہم نے پیشتی ویڈیو میں دیکھا تھا if statement جو if else ہے وہ if کی ایک دوسری ٹائپ ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا code ہوتا ہے block of statements ہوتی ہیں set of statements ہوتی ہیں وہ تب execute ہوتی ہیں جب condition جو ہے وہ true ہوتی ہے अج अगर جو condition ہے وہ false ہو جاتی ہے تو جو دوسری statement ہوتی ہیں وہ execute ہوتی ہیں اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک situation جو condition ہے وہ true ہوتی ہے تو جو true کے اندر جو statements ڈکھی ہوتی ہیں وہ execute ہوتی ہیں اور اگر false ہوتی ہے تو whether true writes skip ہو جاتی ہے and then جو false کے اندر جو statement 如果 condition falls ہوتا ہے اس case میں جو ہم نے statements run کروانی ہوتی ہیں تو وہ execute ہوتی ہے جب جو ہماری condition ہے جو false ہو جاتی ہے سو جس کا syntax ہوتا ہے وہ ہم اسی طرح سب سے پہلے ایک keyword لکھتے ہیں then یہاں پہ ہم condition pass کرواتے ہیں and then یہاں پہ ہم جو statement ہم نے ایک statement لکھنی ہے وہ لکھتے ہیں یا set of statements لکھنی ہے وہ لکھتے ہیں جو condition ہے جو true ہوتی ہے اس کی base وی جو statements جو ہیں وہ run ہونی وہ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں and then جو یہ والی condition اگر false ہو جائے تو پھر جو else کے اندر جو statements ہوتی ہیں وہ execute ہوتی ہیں so اب میں اپنا ویو سوڈیو code open کر دیتا ہوں اور وہاں ہم اس کو ایک code کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ if else جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے so guys یہاں پہ میں نے ایک simple سا جو ہے وہ code لکھا ہوا ہے مطلب میں نے یہاں پہ ہم جو users ایک number enter کرائیں گے check کریں گے کہ وہ even ہے یا odd using if else statement تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک variable declare کروایا ہے then میں نے user کو بولا ہے کہ وہ ایک number enter کر لے اور میں نے see in کے ذریعے جو number ہے وہ a کے اندر جو ہے وہ save کروا لیا ہے پھر جو even number ہوتا ہے ہم اس کو two سے divide کرتے ہیں تو وہ اس کے اوپر completely divide جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں پہ if پہلے keyword لکھا اندر نہیں یہاں پہ bracket میں نے condition لگائی کہ جو a divided by two کا modulus ہے اگر وہ zero کے equal equal آئے تو جو number ہوگا وہ even ہوگا else جو number ہوگا وہ odd ہوگا تو میں اب اس program کو run کرتا ہوں اندر اس کی working کو دیکھتے ہیں تو میں یہاں پہ اس کو پھر سے یہاں سے run کرتا ہوں ہوں میں اس کو select کر لیا تھا تو میں یہاں پہ ایک number جو ہے وہ enter کرتا ہوں for example میں یہاں پہ enter کرتا ہوں eight تو جو eight ہے وہ even number ہے تو اس case میں جو ہماری جو statement print ہوئی ہے یہ والی print کی مطلب پہلے یہاں پہ a ہم نے input لیا پھر یہاں پہ a کا modulus check ہوا two کے ساتھ تو جو reminder ہوتا ہے ہم two کو جو ہے وہ eight completely divide ہو جاتا ہے تو modulus جو آیا وہ zero equal ہوگیا تو جو ہمارے condition تھی تو true ہوگی ہماری یہ والی جو statement تھی یہ execute ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ میں کوئی دوسرا number turn کرتا ہوں جو even نہ ہو تو اس case میں ہماری یہ والی جو statement ہے یہ run کرنے چاہیے تو میں یہاں سے اس کو واپس code کو run کرتا ہوں نہیں یہاں پہ میں enter کرتا ہوں five تو اس case میں جو ہماری statement run ہوئی وہ یہ والی مطلب پہلے condition تھی وہ true تھی تو true کے اوپر ہماری یہ والی condition جو ہے وہ true ہوئی تو پھر یہ والی جو statement تھی وہ print ہوئی ابھی جو ہماری میں نے number enter کی ہے five تو اس case میں جو five ہے وہ even number نہیں ہے تو یہ والی جو statement تھی یہ skip ہوگی and then جو else کے اندر جو statement تھی وہ ہمیں یہاں screen کے اوپر جو ہے وہ print ہوگئی تو اس طرح سے جو if else statement ہے وہ کام کرتی ہے so i hope کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا سو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے